چینلی سوپر کنگز کی ٹیم میں ہوئی میچل اسٹارک کی انٹری جانے گے پوری خبر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی رائے میں کیا چینلی سوپر کنگز آئی پیل 2022 کا خطاب جیت پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میچل اسٹارک چینلی کی ٹیم میں سامل ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آئی پیل 2022 سے 26 مارچ سے شروع ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں آئی پیل کی تیاریوں میں چینلی سوپر کنگز کی ٹیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے چینلی کی ٹیم نے اپنا پریکٹس کیمپ صورت میں لگایا ہوا ہے جہاں پر مہندر سنگھ دھونی کے علاوہ روبین او تھپا اور امباتی رائیڈو جیسے کھلاری کڑی محنت کر رہے ہیں آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی چینلی سوپر کنگز کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے چینلی سوپر کنگز کے تیج گیندباج دیپک چاہر کے آئی پیل 2022 میں کھلنے پر سسپینس بنا ہوا ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیپک چاہر پورے آئی پیل سیزن سے باہر ہو سکتے ہیں تو کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیپک چاہر میڈ آئی پیل میں چینلی کی ٹیم میں باپسی کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں دیپک چاہر کے اوپر جو سسپینس بنا ہوا ہے اس کے بعد چینلی کی ٹیم نے آسٹریلیا کے تیج گیندباج میچل شٹارک سے سمپرک کیا ہے خبروں کی مانے تو میچل شٹارک چینلی کی ٹیم میں سامل ہو سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک اس کی کوئی بھی اوفیسیلی پوشٹی نہیں کی گئی ہے میچل شٹارک آخری بار دوہجار تیرہ میں آئی پیل میں کھیلے تھے لیکن اس کے بعد سے وہ آئی پیل کا حصہ نہیں ہے میچل شٹارک ایک بہترین تیج گیندباج ہیں اگر چینلی کی ٹیم میں سامل ہوتے ہیں تو اس سے چینلی کی گیندباجی اور بھی مجبوط ہو جائے گی آپ کی رائے میں کیا دیپک چاہر کی جگہیں میچل شٹارک ایک بہترین بکلپ ہوں گے یا پھر نہیں آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں